والدائن اس کو موڈر سائیکل لے دیں تو بھی لے کے نہیں دیں وہ جو کس مرسی کرتے ہیں پاؤں رکڑے جی چاندن کھانا نہ کھائے آنسو بہاتا رہے سب اس کے باوجود ہے نا وہ والدائن اسے کہیں گے نہیں اس وجہ سے کہ مسئلہت نہیں ہے ابھی اس کا ایک فیکٹر نہیں ابھی اس کی جو ہے نا وہ زندگی کے لیے خطرناک ہے اسی طرح کیا ہے بعض اوقات کے انسان اس قسم کی دعائیں کرتا ہے اللہ کو پتا ہے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ کیوں اتنا مال دے دے اتنا مال دے دے اللہ کو پتا ہے کہ یہ مال دوں گا یہ سینمر بنا دے گا اسے لہتر ہے اس کو مال نہیں دے اللہ کو تو پتا ہے نا بہتی نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے مال سے اس کی نیت رہنور کیا ہے اللہ اس کو مال نہیں دیتا ہے اس کی یہ ہوتی ہے حکمت نہیں ہے مسئلہت نہیں ہے مسئلہت نہیں ہوتی بعض اوقاتیں کہ انسان اس طرح کی دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ تو بالکل موت دے ہی نہیں کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے ایک اٹھل فیصلہ ہے کلوں نفس انضائے کا تلموت اور یہ کہتا ہے موت دے ہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے نا یہ جو ہے نا خلاف جو چیزیں بھوا کرتی ہیں اللہ ان دعاوں کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ ہمیشہ چاہتا ہے ہمیشہ چاہتا ہے میرا بندہ اس سے مانتا ہے اللہ چاہتا ہے وہ یہ مانتا ہے رہے مجھ سے مانتے مجھ سے مانتے جتنی دفعہ آپ اللہ سے مانگیں گے جتنی دفعہ وہ خوش ہوتا ہے جتنی دفعہ بھی ہم مانگیں گے Pin na' amb ilah ilahu اس کے ہاں جو ہے نا وہ دھکان کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ سوتا کہاں پہ وہ ہر دب یہ ہی ہوتا ہے کہ بندے میرے مانگتے رہیں اگر نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ دنیا بادے ہیں ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں اس سے نہ مانگو تو یہ ناراض ہوتے ہیں یہ پر کہنے بندوں میں اسی وجہ سے امام ذہن العابدین علیہ السلام کی نامت العیون ساری دنیا سے ہو ہی ہے یا اللہ ستارے اوبر گیا کے دنیا داروں میں بہرے بچھا دی ہیں اگر ان کے پاس ان کے ہانچوں گیدار ہیں ان کے پاس سیکیورٹی گارڈ ہیں اب کوئی اندر نہیں جا سکتا میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر دم سوالیوں کے لئے کھلا ہے ہر دم سوالیوں کے لئے تیرا دروازہ کھلا ہے یہ کیا ہے دنیا والے جانے نہیں بار بار اگر دنیا والوں کے پاس جاؤ وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اگر بار بار اس کے پاس نہ آیا جائے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے یہ برکہ ہے دنیا میں ہوتا ہوتا ہمارا رب جتنی دفعہ آپ کو کریں گے جتنی دفعہ آپ دعا کریں گے وہ خوش ہوتا ہے لہٰذا کبھی ان کی انسان کے زیر میں نہیں جانے چاہیے کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں اتنی دعائیں کی ہیں اور میری دعا قبول نہیں نہیں دعا نہ کرنا اور یہ سوچنا یہ شہدان کی طرح فرمایا عدیث میں آئے کہ کوئی آپ کی دعا رد نہیں کی جاتی کوئی دعا ممکن ہے مسئلہ کی وجہ سے دنیا میں قبول ہوں لیکن رد نہیں ہوتی دعا اسی پر قیامت دن جو آئے گا اور بہت زیادہ اس کا سواہ پہنچ جائے گا کہے کہ اللہ میں نے تو اتنے عمل ہی نہیں کیا فرمایا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو تُو نے دنیا میں مانگی تھی میں نے مسلحت کی بنگا تو نے قبول نہیں کیا اب یہ سارے سواب لے جاؤ اس وقت بندہ کہیں گے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی ساری دعاوں کا عجل یہاں میں جائے کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ آنی میں نے دعائیں کی ہیں دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے وہاں باز اوقات محصل حق کی کتنی دفعہ ہوتا ہے ایک انسان دعا کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے شکر ہے وہ دعا قبول نہیں ہے اگر وہ دعا قبول ہو جاتی تو میں نے پھلکو ذریعہ صحیح ہو کئی دعا نہیں ہوتی کئی دعا بنے میں اس میں سے کہ ہمیں مسرحت کا پتا نہیں ہمیں ہکمت کا پتا نہیں ہمیں رز منت کا پتا نہیں ہمیں فیوچر کا پتا نہیں ہمیں مستقبل کا پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے وہ عالم os'srival خفائے وہ دلوںline حال کو جانتا ہے آئندہ کے حال کو جانتا ہے مستقبل اور فیوچر کے احوال کو وہ پہچانتا ہے فیوچر سے باز کو قدیہ ہوتا ہے کہ وہ مسلحہ کی بنیاد پر دعا قبول نہیں کرتا ہے اس وجہ سے دعا نہیں قبول ہوتا دعا قبول نہیں ہوتی ہے باب رفات کئی مسائل ہمارے اپنے ہوا جن کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا اس کا کھانا پینا ہی ٹھیک نہیں ہے ماشاءاللہ ایک لیم ختم نہیں ہے دعا سے شروع کرتا ہے سا رہے سارا کام یہی کرنا ہے جائے تو ادھر سے کلیم ادھر سے کلیم مارو ادھر سے یہ کرو ادھر سے یہ کرو ادھر سے یہ کرو پھر کہیں ہاں دعایں کر رہے ہیں ہاں دعایں قبول نہیں ہوں دعایں کیا قبول ہوں اگر انسان کا مشرب اور مقصب یاد رکھو محمد و آل محمد صلوات اللہ صلوات محمد و آل محمد اگر انسان کا کھانا بینا ہے جنسا اور دعا کرتا رہے سب سے بڑا مانش و بنا کرتا ہے جنگی دعا کی قبولیت میں وہ انسان کا رجز کے حلال کی کمائی کا نہ ہونا ہے اس وجہ سے دعا انسان کی قبول نہیں ہے اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی مسلحت کی بنیاد پر اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کے حلال نہیں کھا گا کیوں فرمائے گے کہ جو لکمیں حرام جاتا ہے چالیس دن تک انسان کی دعا قبول نہیں چالیس دن ہمانی دیز 40 دیز 40 دیز انسان کی دعا قبول نہیں حلال کی کمائی تھوڑی بھی ہو س میں برکت گوا کرتی انسان خونس نہیں دے رہا ہے زکاة نہیں دے رہا ہے اور کہہ رہے دعائیں قبول نہیں دعائیں کیوں قبول ہو تمہاری تم کب کیا کہہ رہے اللہ کے دیئے ہوئے سے نہیں دے رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہاں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تمہاری دعائیں کیوں قبول ہو تمہاری اپنی آتیں کیسی ہیں تمہاری خسلتیں کیسی ہیں تمہاری ڈیلنگ کیسی ہے تمہارے رفتار کیسے ہے تمہارا کردار کیسے ہے تمہاری صیرت کیسے ہے کبھی اپنے آگ کو بھی دیکھا ہے پتہ دیا ہی ہے کہ ساری دنیا کی دعائیں سمٹ کر میری جیب میں آ جائیں یہ مطلب ہے دعائوں کا اس وئے سے دعا قبول نہیں ہوگی انسان کا اگر مشرب اور مقصف صحیح نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہے لہٰذا سب سے بہترین چیز اپنے بچوں کو رزق حلال حلال محنت دعا کا مطلب کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے دعا کا مطلب یہ ہے کہ تم محنت کرو مزدوری کرو اور اس کے بعد اللہ سے مانے اللہ تمہارے کام میں برکر دے گا تمہارے مال میں برکر دے گا اگر ایک انسان جائے نا ہاتھ کی اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور کہے اگر یہ ہی سارے کام کرنے تھے اللہ نے تو پھر آپ کو یہ جو آنکھیں دی ہیں زبان دی ہے ہاتھ دی ہے پاؤں دی ہے دماغ دیا ہے یہ اتنی نعمتیں دی ہیں زمین تمہارے لیے حاسمان تمہارے لیے یہ دن اور رات تمہارے لیے یہ ساری رحمتیں تمہارے لیے یہ ساری برکات تمہارے لیے یہ سب کس کے لیے ہیں فرمائے اس سارے جہان کو تمہارے لیے خلق کیا ہے تمہیں میں نے اپنے لیے اللہ کیا ہے اس ساری اتنی اللہ نے اعزاؤ جوارے دیے استعداد دی ماشاءاللہ کاملیتیں دی یہ ساری کس لیے ہے تمہیں اس لیے ہے کہ ہاں جی ناپ اس کو یوٹلائز کرتے رہو اور بس یہی ہے کھاتے بھیتے رہو یہ ساری طاقت ہے میں نے تمہیں کس لیے دی ان کو استعمال کو اگر ایک سٹوڈنٹ جو ہے محنت نہیں کرتا ہے زحمت نہیں کرتا ہے مطالعہ نہیں کرتا ہے سٹڈی نہیں کرتا ہے پیپر آجائے پیپر اسی طرح اورہ دیکھ کر رہنا آجائے اور اس کے بعد اللہ تو مجھے پاس کریں بڑا اچھے نمبروں سے مجھے پاس کریں خات پاس کریں گے تم نے کیا کیا ہے محنت کی ہے محنت ہی تم نے نہیں کی تو اللہ تمہیں کیوں پاس کرے گا اللہ سارے کام تو اللہ نے کیا تھا حضرت عیسیٰ کے لئے حضرت مریم کو سارے کام لیکن جب کھانے کا فرمائے نہیں اس خجور کے پتے کو خجور کے طنے کو ملاو جو اللہ عیسیٰ دے سکتا ہے کیا وہ اتنی زوردار طریقے سے وہاں پہ جکھڑ چلا کے وہاں پہ خجوروں کو نہیں گرا سکتا اس وجہ سے کہ میرا کام وہ تھا تمہارا کام یہ تم کاندھو رہے جتنا میں نے تمہیں آزاد دی ہم جوارے دی تم اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ کرو یہ بتانے کے یہ اللہ نے کیوں دعا کیا ہے دعا اس لیے ہے کہ تاکہ تم تکبر سے بچو محنت اس لیے ہے کہ تاکہ تم غفلت سے بچو یہ لوگ سے ہے جنہی انشان کہتا رہے گے ہاں جی ہم دعا کر رہیں دعا کر رہیں دعا کر رہیں دعا کے مقدمات دعا غافل رہنے کا نام نہیں ہے دعا محنت اور مزدوری کرنے کا نام دعا عمل کرنے کا نام کو آگا ہے مشرب اور مقصد کو صحیح کرنے کا نام کو آگا ہے چھپ کر کے اللہ ہو کر کے بیٹھتا رہے اور اس کے بعد نہ محنت نہ مزدوری نہ کام نہ کاج اور اس کے بعد کہتا رہے کہ ہاں جی ہم دعا کر رہے ہیں یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہونے والی ہم آپ کو ابھی کہتے ہیں جس طرح اس بچے کی دعا قبول نہیں ہوگی جس نے کوئی سٹڈی نہیں کی کوئی مطالعہ نہیں کیا کوئی درست نہیں پڑا ٹائم ضائع کرتا رہا پلائنگ ٹرنک ادھر سے گیا ادھر سے غائب ہو گیا اس کے بعد نتیجے کے ٹائم پر دعا کرتا رہے یا اللہ تو مجھے فس ٹرمین میں پاس کر دینا اللہ کہے گا تمہیں ٹھپڑ تو مار سکتا ہوں لیکن تو میں پاس نہیں کرتا ہوں اسی بچہ سے ہے ایک انسان بالکل میند نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا رہے ہاتھ کی اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور کہہ ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ سے لگے کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہے کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے لہذا دعا قبول ہونے کے لئے شرائع ہے انسان کا مقصب انسان کا مشرب انسان کا کھانا پینا صحیح ہونا چاہیے دعا کی قبولیت اگر دعا انسان کرتا ہے اور انسان کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے رزق حلال نہیں ہے اس کی دعا قبول نہیں ہے دعا قبول کہاں ہوتی ہے بلکہ اس میں فساد آیا ہے اسی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں کھانے پینے کے سے بچوں کو میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں آپ بچوں کو صحیح طریقے سے کھانا کھلا ہو حلال طریقے سے وہ کبھی بچے آپ کے بگڑن نہیں ہیں آپ وہ مال کھلائیں جو حلال کا ہے وہ مال کھلائیں یہ جس میں خمس و زکاة دیا ہوا ہے وہ مالک ہے اس کے بعد دیکھیں اپنی اعوال ہے ان کی زندگی سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام آجور کے دن سب تبلیغ کرتے ہیں قوممع اشکیہ یزیدی یو حزیدیوں کیوں تُو میرے قتل کے سامنے میں نے کوئی اللہ کے حکمہ طبدی لیdessus ہے میں نے کوئی شریعت میں والیلیشن کی ہے میں نے کسی کا کوئی قتل کیا ہے میں نے کسی کو کُو مارا ہے یہ سارے کیوں nibیرے بارے میں یہ ساری عدیث ہے جاؤ آپ بھی پوچھ رو صعید حضرت fitted subsequبae موجود ہے جاؤ آپ بھی پوچھ رو صعید حضرت حضرت موجود ہے جاؤ آپ بھی پوچھ رو صعید حضرت عبداللہ ساری موجود ہیں یہ ساری حدیثیں میرے بارے میں حسین اومنی و آنا بن حسین انہالحسان والا حسین سیدہ شباب اہلی 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 جنہی نو بڑی جنہی کوئی آدمی چس سے مس جانا وہ نہیں ہو رہا امام تبلیغ کر رہے ہیں فرمائے آپ بھی باز آ جاؤ آپ بھی باز آ جاؤ میرے قتل کے درپین ہو جب یہ کی بات اس کے بعد کوئی آدمی جب اس میں وہ نہیں تھا امام علیہ السلام نے فرمائے پتہ ہے میرے مععزے کا تم پر کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے فرمائے میرے مععزے کا اس وجہ سے تم پر اثر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام پڑا ہوا اگر انسان کے شکم میں حرام ہو تو امام معصوم کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے جو جائے گے کسی اور خدیب کی باتوں کا اثر ہو ابھی اثر نہیں ہوتا ہے بڑی خاموشی ماشاءاللہ سمانہ مخاموشی ماشاءاللہ محمد بڑیب لقرifs بڑی خادکل میں حلالی محمد بڑی حیالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی scrut ورمائے قال میکر میری باتوں کا کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے پڑا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلجھی اثر جانا ہو کون نہیں ہے فلسوا بطا 때 حکمت بتا جائے وجہ بتا جائے میری باتوں کا صرف سجھے ایک چیز کے جو انسان کی دعا کی قبول نہ ہونے کی وجہ بنا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے کھانا 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 ہے انسان کا رزق حلال نہیں جب انسان رزق حلال نہیں کھائے گا اس کی دعا پھر وہ امید رکھے آجی میری دعائیں جو ہے نہ کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں اس کی دعا ہی کا بھی اونہ کی بھی ہے مقصد اگر کسی کا کان ٹھیک نہیں ہے ماشاء اللہ آپ لیسانس کو لیے جنہا آپ کمال کر رہے ہیں نہیں نہیں اسی وہ الگ رکھے نہیں بیٹھ سا یہ جگہ ہے یہ تھوڑا جہاں یہ تو موڑا سا پیکل آلات پتہ نہیں کیا روز دیکھو کتنا میں دو پون ہو رہی ہیں اگر کسی کا مقصد ٹھیک نہیں ہے کاروبار ٹھیک نہیں ہے بسنس ٹھیک نہیں ہے کام کار ٹھیک نہیں ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے یہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں رائم کو بجا نہیں ہے یہ ساری حدیثیں ہیں انسان کا اگر متعام مشٹب اور مقصد جو کس وہ کر رہا ہے کام کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے سود لے رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے اس میں پھر کہے گے میرے مال میں برکت آئے گی مال میں خاک آئے گی برکت نہیں آئے گی اس مال میں کبھی جہنہ برکت نہیں آسکتی ہے جو مال اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا سامان پر رکھا ہے اس میں کبھی بھی برکت انسان نہیں دیسکتی ہے کبھی اس میں بلسنگ نہیں آسکتی ہے وہ کبھی سیکریٹ نہیں ہو سکتا ہے کبھی اس میں کوئی دوسری ادھ نہیں آسکتی ہے کبھی اس میں پاکیز کی نہیں آسکتی ہے وہ فتنہ ہے وہ فصاد ایسا مال فصاد ہوا کرتا ہے ایسا مال فتنے کا تو homopaiش ہوا کرتا ہے جس مال میں اس مال میں کبھی برکت نہیں انسان کیا رہا ہے وہ ہمیشہ نقصان پہنچا رہا ہے دنیا میں بھی نقصان دے ہے آخرت میں بھی نقصان دے اس وجہ سے کیا ہے مقصب آپ کا کاروبار ایسا ہونا چاہیے بات کہتے ہیں ہاں جناب اے ذرا استخارہ کر رہا ہے نا یہ مقصب اوکی کر رہا ہے آپ لسانس کو نہیں سکتے اس کے لئے استخارہ چاہیے آپ کو استخارہ ایسے کم حرام کاموں کے لئے استخارہ ہوتے ہیں اس وجہ سے شراب کے کاروبار ہو گئے میں نے کئی دیکھے ہیں برباد ہوتے میں نے یہاں کی میں بات کر رہا ہوں یہاں کی بات کر رہا ہوں برباد ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کبھی دعائیں قبول نہیں بلکہ وہ گھریں اتنے ٹوپ چکے ہیں اتنے ٹوپ چکے ہیں اتنے برباد ہو گئے ہیں اتنے تباہ ہو گئے ہیں خوف آتے ہیں مام سن کی خوف آتے ہیں لیکن کریں کیا ہوگی ہے تم نے چند سال تمہیں مال ملے تم نے کوٹیاں منا لی تم نے یہ کا دیا اب اس میں جائنا وہ گدے بدے ہونے ہیں اور خلچہ بندے ہونے ہیں اور ساری چیزیں دوسرے میں کم سے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ ہونے مال تھی یہ ہزاروں گھروں کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں ہزاروں کی مال کمانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے اس کے بعد انہیں جس قسم کے بھی کاروبار میں لاؤنے نے کہا پیسہ آنا چاہیے کاروبار کو چھوڑیں یہ ہے یہ باتیں سنیں یہ ماتیں مجھے کرنی چاہیے ہاں اس وجہ سے یہ بات ضرور چین میں رکھو کہ اگر کسی کا مطعم کسی کا مشرب کسی کا کھانا پینا اور کسی کا کاروبار اگر ٹھیک نہیں ہے اس کی دعا کہنا وہ کبھی قبول نہیں ہے دعا قبول ہوتی ہے تمام ہوگیا وقت اور آپ نے آئے بھی توجہ کے ساتھ سنا اور میں شکریہ بجال آتا ہوں اور میں آخری بات کیا گیا جو آپ بہت جلدی قبول ہوتی ہے ایک جگہ اس وجہ سے کہ دعا قبول ہوتی ہے اور پر میں اگر تمہاری دعا قبول نہ ہونا تو تم مہاں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے تو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے پر میں کسی کی ماں کا گر انتقال ہو گیا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے پر میں اس کی خبر کے پاس چلے جاؤ اس کے بعد دعا کر میں ظاہر ہے کہ ماں کے سلسلے میں یہ حدیث ہے نا ماں کے سلسلے میں حدیث اب ساری ماں تو ہی ہوتی ہے کہ مومنہ ہے اور بہت جہنا وہ ممکن ہے کوئی ایمان کے سلسلے میں خمزور ہوتی ہے حدیث میں یہ ہے کہ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم ماں کی قبر پر چلے جاؤ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اس وجہ سے کہ واحد ذات ہے اس دنیا میں جب باپ کو خبر ہی نہیں تھی تو ماں اپنے بچے کو لیے ہوگی ہے یہ وائنسی ہے کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو کوئی تغلیق پہنچے باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ماں اس کے تغذیر کے لیے گزان کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ماں اس کے کھانے پینے کے لیے گزان کرتی ہے شاید اس کا فلسفہ یہ ہو اس حدیث کا کہ جب قبر کے پاس جاؤ گے تم دعا کرو گے تمہاری ماں قبر کے اندر آمین کہے گی اللہ تمہاری ساری دعاوں کو قبول کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان دعاوں کو بھی قبول فرمائے گا اور ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا اور ہمیں اپنے ایک مخلصین عبادت گزار اندر میں شمار فرمائے گا پروردگار جتنے مہمین مہمینات شیط لائے ہیں ان کے ان سب کے مہمین اور بالخصوص اس خرہ تعالی اavam ڈیگم بن محمد صلعت عروردگار جن کے روحی شرا فرما اللہ انہیں کروڑ کروڑ دینا بنائز کر رگ Highway اللہ انہیں اہمین خدا يا حق محمد والعال محمد ان کے جملہ مرہومین کی مغفرت colonies اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی ان کے اہل وعیال ہیں خان و bemدہ ہے عروردگارEurocorn صحیحة والسلام کی حدار عروردگار رمع اقوال بریاد سے محفوظ فرموحیح خدایہ بحق محمد و آل محمد فرودگار شہدائی عزیز اور غوم اور غمین جن کا کوئی باری بار اسمیں ہیں فرودگار آج کے قرآن کا عجر و سواب قول کے نامیں معامال میں بلی احرام خدایہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام و بشاق اللہ محمد عالم تاغوب و نعبود فرمحمد امام الزماني کت اللہ peaks peaceful اللہ eyجر صل اللہ علی j popula محمد و آل محمد